اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو امروہ اسیل فرام راولپنڈی یہ ہمارے نانا ابو ہیں چودری محمد گلزار صاحب راولپنڈی میں ان کا یہ فارم آوس ہے آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنانے لگا ہوں ابھی شوق کراتا ہوں سب بھائیوں کا کہ امروہوں کے چوزے کتنے بڑے ہو گئے ہیں کیسے لگ رہے ہیں کیا پوزیشن ہے کھڑے کی بیماری آئی تھی کچھ پرندے جو ہے وہ ضائع بھی ہوں ہیں تو ابھی آپ کو شوق کراتے ہیں وہ ہمارا امروہ ہے تو ابھی آپ کو جو ہے جی میں شوق کراتا ہوں پرندوں کا یہ لازمی بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ہیں کس سٹی سے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور اسی سے جو ہے ہمیں اصلہ افضائی ملتی ہے بچے ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں ابھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو شوق کراتا ہوں باری باری ٹھیک ہے جی سب سے پہلے دوستو آپ ان چوزوں کا شوق کریں یہ سب سے چھوٹے ہیں اس وقت یہ امروہ کا بچہ ہے یہ آپ چیک کریں یہ ہے ان میں زیادہ تعداد امروہوں کی ہے اور یہ جو کالے ہیں یہ لہسانی ہیں اور ان میں ابھی میں آپ کو مریٹھی کا بچہ دکھاتا ہوں وہ بھی آپ دیکھیں یہ جو براؤن ہیں یہ سب امروہ ہیں یہ چیک کریں آپ یہ چودریہ ہے ابھی یہ دیکھیں یہ سب ماشاءاللہ بہت کلاسیکل قسم کے برڈز ہیں یہ ہے جی مریٹھی کا بچہ یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے ابھی آپ کو مریٹھی اس کا باپ بھی میں دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ بڑا پرسنیلٹی والا بچہ بنے گا تو اب یہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں ابھی آپ کو ان سے بڑوں کا بھی شوپ کراتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں نے ایک اور چوزہ بھی لگایا تھا فور سیل وہ وہ بھی دوست جو ہے دیکھیں لازمی تو یہ جب ہم ان کو بند کرتے ہیں تو یہ پوزیشن ہو جاتی ہے اب ان سے اگلے آپ کو دکھاتا ہوں فرنچ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں یہ جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے ہو گئے ہیں کچھ ان میں یہ جو چینے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لسانی اور ایک ہمارے پاس ایک چینی مادی ہے اس کا کروس ہیں اور یہ جو بلیک ہیں یہ تو پیور لسانی کے بچے ہیں یہ ہمارا ایک امروہ کھڑا ہے ان میں زیادہ تعداد جو ہے نا وہ کالے لسانیوں کی ہے اور امروہ ان میں کم ہے اس گروپ میں لیکن یہ جو کالے بچے ہیں نا یہ آپ جیسے جیسے جوان ہوں گے تو یہ آپ دوست جو ہے نا ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے یہ اس لیول کے بنیں گے یہ چیک کریں آپ یہ بچہ یہ امروہ کا بچہ ہے یہ یہ خجوری رنگ میں بنے گا بہت خوبصورت اب آگے چلتے ہیں بڑے مرگوں کا بھی شوق کراؤں گا ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے ساری ٹھیک ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ جی ان سے بڑے بچے ہیں آپ یہ آپ چیک کریں یہ یہ ہمارے لسانیوں کی پوزیشن چیک کریں آپ بہت ہی لیتھل قسم کے بچے ہیں یہ آج بڑی مجھے خوش ہوئی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو بھیجی ہے بقاعدہ انہوں نے روم کولر لگایا ہوا ہے جی پرندوں میں یہ چیک کریں آپ لازمی کا بچہ کیا بات ہے اس کی ایم این اے بچہ ہے ایم این اے یہ ان میں امروہ بہت اچھے ہیں اس گروپ کے اندر یہ جو امروہ ہیں ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پہ اور لسانی کی ہے اور کم تعداد امروہ کی ہے اور چینی کے ایک دو بچے ہی ہیں اس میں اور یہ کھڑے ہیں اب اگلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ گروپ سارا امروہ کا ہے ان میں لسانی کم ہیں اور امروہ ان میں جو ہے وہ زیادہ ہیں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں آپ یہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور میرا حیال ہے کہ یہ کھڑا ان کے لئے چھوٹا ہے کل وہ کام والی آنٹی آئے تو پھر اس کو کہہ کے نہ ان کو تھوڑا امروہ امروہ کرتے ہیں کمنٹس میں بتائیں کہ کیا کریں امروہوں کو امروہ کریں یا لسانیوں کو امروہ کریں کیا کریں یا نار امروہ کرلیں مادیاں امروہ کرلیں خیر ابھی تو پتا بھی نہیں جلتا کہ نار کون سے ہیں مادیاں کون سے ہیں یہ آپ یہ شوک کریں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ پیلی ٹاغوں میں بھی بنے ہیں یہ برال جب یہ پرندے کروس ہوتے ہیں تو کچھ ان میں آ جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس زیادہ تر جو پرندے ہیں جو ہماری اپنے گھر کی نسل میں سے ہیں وہ پہ اور وائٹ آئیز وائٹ نوک نلیوں میں یہ امروہ کا بچہ ہے انڈر پرسنٹ چیک کریں آپ یہ بھی دیکھیں ان کی نلیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں سائز کے مقابلے میں یہ دیکھیں تو یہ کھڑا جی کال ہم نے جو ہے نا تھوڑا چینج کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ پٹھی ایم این اے پٹھی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کی یہ پٹھا چیک کریں آپ یہ جی ہمارے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں بچے کلاسیگل قسم کے یہ پرندے بنے ہیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ان کی آئیز بھی دکھاؤں یہ آپ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں جی لہسانی کے کراس میں سے پیور پیپر وائٹ بچہ نکلا ہے یہ یہ اور فل جٹ بلیک مرگے کا بچہ پیپر وائٹ ہے میں تو ایران رہ گیا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ جی امروہ کا بچہ ہے ماشاءاللہ چیک کریں آپ اس کی کلاس اس کا چلنا پھرنا ابھی سے یہ بتائے گا کہ میں کس نسل سے میرا تعلق ہے یہ دیکھیں آپ وہ بھی پیچھے ایک امروہ کا بچہ ہے لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے ایک امروہ جو ہے وہ بریڈر کروس کروایا تھا یہ اس کے بچے ہیں یہ ہمارے والے امروہ کے بچے نہیں ہیں یہ اس امروہ کے بچے ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز کے ہیں لیکن یہ بہت کلاسیکل قسم کی جو ہے یہ بلڈ لائن بنے گی آپ ان کا شوق کریں یہ ایسی ایسی لڑائیاں لڑیں گے رہیں آپ ان کی ٹیرر قسم کی آنکھیں اصل میں یہ یوٹیوب آت میں پکڑنے نہیں دیتی نا ویڈیوز بڑنا میں آپ کو دوستوں کو شوق کرووں تو نیلی آنکھوں میں سارے یہ دیکھیں ذرا یہ آگیا جی ہمارا مراتھی اس کو ذرا بہر نکالتے ہیں دوستوں کو ذرا دکھاتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اس کی تھوڑا اداس لگ رہا ہے بڑے سپرندے کے عاشق ہیں اس سیزن میں اس کی بریڈ ہم خوب لیں گے ابھی ذرا اس سیزن میں ہمارے باس اس کا اے کی بچہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے چوزیں نکلتے نہیں ہیں یہ جس دوست سے میں نے خریدا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑے نامی گرامی شکاریوں کے پاس رہا ہے بڑی اس مرگے کی تفصیل بتائی جاتی ہے تو ہم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خرید لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ بالکل سیٹ ہے ہمارے پاس وی اے پی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زنگی دے ابھی بھی مجھے چھ سات سال کا تو لگتا ہے تو انشاءاللہ چلتا رہے گا ویکسین اس کی کر دی تھی ہم نے پچھلے مہینے تو دو کلو سے کم ہی ہوگا یہ زیادہ نہیں ہے لیکن پیورٹی اس مرگے پہ ختم ہے آپ دوستوں نے بڑے بڑے مرگے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے لوگوں نے مراتھی رکھے ہیں ہیں کہیں ہوگی دمیں کھڑی ہیں کہتے ہیں جی دمیں کھڑی ہوتی ہیں مراتھیوں کی کوئی کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیری دمیں ہوتی ہیں یار یہ دیکھیں نا اسیل مراتھی تو چلیں ہے لیکن مراتھی سے زیادہ مرگے کا اسیل ہونا بھی بہت ضروری ہے نا یہ کلاس ہوتی ہے اسیلوں کی یہ آپ چیک کریں یہ آپ دوست مرس سے نائیگری لازمی کریں گے اس بات پہ بہت سی باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس مرگے کی اصالت اس پہ ختم ہے الخمد اللہ ماشاءاللہ ضرور بولیں یہ نسل ہمارے ملک کی پچان ہے جی یہ مراتھی نسل ہے اور امروہ نسل ابھی آپ کو امروہ ایک دفعہ پھر شوق کراتا ہوں تو فرنڈز آپ جو ہے نا یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ جو آگے بچے نکالوں گا نا وہ ہم جو ہے نا تین دین چار چر دن کے بچے سیل کریں گے آگے پھر آپ دوستوں کی قسمت ہے آپ سے پلتے ہیں نہیں پلتے کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ نے ظاہر ہے سیکھنا ہے یہ دیکھیں اس نے آپ کو جو ہے وہ سلوڈ بھی مار دیا سب کو تو لائک لازمی کریں اس کی ویڈیو کو یہ جی ہمارا امروہ آگیا مراتھی آپ دیکھ چکے ہیں اس کا بھی شوق کریں یہ ینگ بوائی بنتا جا رہا ہے آپ ماشاءاللہ کلاسیکل برڈ ہے والشاللہ اب اس کے نکل رہے ہیں بہت ہیٹ پہ ہے آتھوں میں کروس کر رہا ہے سات سال اس کی ایج ہے امروہ بلڈ لائن ماشاءاللہ کیا بات ہے اس پرندے کی بڑا مشہور پرندہ ہے یہ اللہ تعالی اس کی لمبی زنگی کرے اور بڑے عرصے سے ہیں ہمارے پاس ابھی اس کے پتھے جب جوان ہوں گے نا تو پھر پتہ لگے گا کہ باپ پہ کون کون سا گیا ہے ہائی کلاس برڈ ہے یہ نسلیں پچان ہیں جی ہمارے ملکی پاکستان کی نا یہ نسلیں پچان ہیں ابھی یہ جب فل تیار ہوگا نا یہ ابھی خپریل شل ختم کرے یہ اپنی جھاڑ وغیرہ پوری کرے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا شوق کروں گا تو آپ دوست اس کے دیوانے ہو جائیں گے انشاءاللہ پرینڈز اس بچے کا شوق کریں آپ اس کا بڑے ہی اس کے نایاب قسم کے رنگ ہیں جب بڑا ہوگا میں آپ کو اس کا شوق بھی کروں گا کہ یہ کیا بنایا یہ دوستو اس پرندے کا آپ شوق کریں یہ پرندہ بغیر تیاری کے لڑ جاتا ہے ہر پہوں پہ کنڈے مارے گا اور یہ میاں والی مرگی اور امروے کا کروس میں یہ بٹھا بنا ہوا ہے ویڈ اس کا یہی ہوگا چوبیسو گرام بائیسو گرام چوبیسو گرام یہی اس کا ویڈ ہے اور سپیڈ اس کی ایسے ہے کہ یہ پاؤں نہیں ٹیکتا اور ہر پاؤں پہ کنڈہ مارتا ہے آج میں آپ کو کچھ ہمروئی مادیوں کا بھی شوق کراتا ہوں سارے پرندوں کا کوشش کرتا ہوں شوق کراؤں کلاسیکل برڈ ہے نظر آپ کو صحیح نہیں آرہا ہے یہاں پہ لیکن بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے یہ جی اس برڈ کا شوق کریں آپ دوستو کیا بات ہے اس پرندے کی اویلیبل ہیں یہ پرندے جو بھی دوست لینا چاہے تو بہت خوبصورت اگر کو بندہ میاں والی کی بریڈ بنانا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ اس پرندے پر ہینڈ ہے تو فرنڈز یہ اصیل جو ہے نا یہ ایک بزنس بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بزنس کے طور پر کریں اچھے جوڑے خریدیں آپ ان کی بریڈ لیں ان کے بچے آپ بیچیں فور اگزمپل میں مثال دیتا ہوں اگر کوئی دوست دس مرگیاں رکھ لے دس اچھی مرگیاں رکھ لے وائٹ نوگ نلیوں میں لاکھے رنگ کی اور ساتھ اس طرح کا ایک نر رکھ لے خوبصورت ہو جو جس پہ خوبصورتی ختم ہو اور اصیل بھی ہو اس طرح کا ایک نر رکھے اور دس مرگیاں رکھ لے جو جو مرگیاں ایٹ پہ آتی جائیں کروس کراتا جائے اور انڈے لے ان کے ٹھیک ہے ایک انکیو بیٹر آپ نے ساتھ لے لینا ہے تو دس مرگیاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر مہینے میں کم سے کم جو ہے نا پچاس چوزے نکال لیں گے یہ جی اس برڈ کا بھی شوق کریں یہ بھی اویلبل ہے یہ بھی مل جائے گا دوستوں کو اچھا تو آپ پچاس چوزے نکال لیں گے ٹھیک ہے اب پچاس چوزے جو ہے نا آپ بڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پچاس چوزے آپ نے فرض کر لیے دو دو ہفتے کے ٹھیک ہے اب دو دو ہفتے کا جو چوزہ ہے فرض کریں آپ کا ایک چوزہ پانچ سوروے کا بھی آپ سیل کرتے ہیں جو کہ دوست لیتے ہیں آپ کے پاس اچھے جوڑے ہوں تو لوگ آپ سے لیتے ہیں پانچ سوروے کا بھی اگر آپ ایک چوزہ بیشتے ہیں نا تو آپ کے دس چوزے ہو گئے پانچ ہزار کے اور بیس چوزے دس ہزار کے اور چالیس بیس ہزار کے تو یہ تقریباً آپ کے پچیس ہزار روے کے جو چوزے ہیں نا یہ آپ کے سیل ہوتے ہیں یہ میں پانچ سو روے کے حساب سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دس مرگیوں پہ اب پچاس سے زیادہ چوزے بھی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ان کو تھوڑا بڑا کر کے بیچیں ٹھیک ہے مہینے مہینے کے کر کے بیچیں تو یہی جو چوزے ہیں آپ کا آزار آزار روے کا ایک چوزہ بک جائے گا ارام سپون سے اور جتنی آپ اچھی بریڈ رکھیں گے اتنا مہنگا بکے گا میں آپ کو کم سے کم پیسوں کی بات بتا رہا ہوں اب دس مرگیاں اور ایک مرگا آپ کا مہینے کا جو ہے نا وہ پانچ ہزار روے کے دانے کھا جائیں گے میکسیمم اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے جی اور آپ کے چوزے جو ہے وہ تقریباً دو ہزار روے کی فیڈ کھا جائیں گے پچاس چوزوں کو دو ہزار روے کی فیڈ ایک مہینہ بس کرنی تو یہ سیل ایک بہت اچھا بزنس بھی ہے لیکن بشرتے کہ آپ کے پاس اسیل اچھے ہوں اچھے جوڑے ہوں وہ آپ رکھیں چوزے نکلوائیں اور چوزے سیل کریں آپ تو آپ کا بہترین یہ سسٹم چلتا ہے فرینڈز چینے لسانیوں کا شوق کریں اب آپ ما شاء اللہ کیا بات ہے ان پر بیوٹی ختم ہوگی ہے ان پر آنکھیں اصالت خوبصورتی ہر لحاظ سے یہ جو پرندے ہیں وہ اس وقت بھی یہ جو مرگا ہے نا یہ پٹھا ہے یہ اس وقت بھی جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مورا تقریباً دھائی کلو کے مرگے سے برابر ہے یا انچہ ہی ہوگا یہ ابھی پانچ چھے مہینے کا ہوگا یہ تو یہ میرا حال ہے تین کلو کا بنے گا ہنڈر پرسنٹ دم بالکل نیچے ہے اس کی کوالٹی برڈ جتنے بیسے آپ مانگیں گے اگلا بندہ ماننے کو تیار ہو جائے گا کہ یہ اتنے گئی ہے کیونکہ یہ خوبصورت بہت ہے تو میں آپ کو جو سمجھا رہا تھا آپ چوزے نکلوائیں ان کو تھوڑا بڑا کر کے آپ ازار ازار بے کے حساب سے بیچیں پچاس زار کے آپ کے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیچنے ہیں پیسے ضرورت ہے پانچ سو کے حساب سے بیچ دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے آپ شوق ضرور کریں لیکن آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنی ارننگ بھی بڑھائیں کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے فرینڈز اس مادی کا آپ شوق کریں اور پھر مجھے بتانا کہ یہ کس لیول کی مادی ہے ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے شوقین ہیں ایسن صاحب مری روڈ راول پنڈی پہ رہتے ہیں انہوں نے یہ مجھے مادی دی تھی کہ ہم روئے کے ساتھ اس کے بچے لیں میں نے لیے بھی ہیں بچے تو یہ آپ چیک کریں آپ اس کی کلاس ماشاءاللہ خوبصورتی کیا بات ہے اس مادی کی تو فرینڈز چینل لازمی سبسکرائب کریں ہاپفولی آپ لوگوں کو بزنس پلین اچھا لگا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ دیکھیں جی یہ بیڈی ہے میرے آگے کہ یہ جوڑا لگانے کے لیے نا بالکل تیار ہے انڈا بھی اس نے دیا ہے امروئی پٹھی ہے لیکن ابھی نہیں اس کے انڈے لیتے کیونکہ میرا حال ہے ابھی گرمی زیادہ ہے تو یہ انڈا اٹھا لیتے ہیں اس کا امولیٹ کھائیں گے امروئی مادی کے انڈے کا امولیٹ کیا بات ہے اس کی ہیں جی یہ تو راولپنڈی اصیل فارم نے جو ہے نا جی یہ ایک نئی رید بنا دی ہے کہ امروئی مادیوں کے انڈوں کا امولیٹ کھایا جا رہا ہے جی کیا بات ہے یہ پٹھا دیکھیں دوستو کوئی دوست لینا چاہے ایکسٹریم لیول کا بریڈر ہے یہ پٹھا دیکھیں کاری بعض نسل میں سے ہے ابھی نظر نہیں آرہا آپ کو ویڈیوز اس کی اور بھی موجود ہیں چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ تو لازمی جو ہے نا وہ چینل سبسکرائب کریں یہ امروئی مادی کھڑا ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمارے سارے برڈ ہیں بیماری بہت سخت آئی تھی وہ نانا بو بیٹھے ریسٹ کر رہے ہیں تو بیماری بڑی سخت آئی تھی ویکسین لازمی کیا کریں آخر میں ایک چیز آپ کو دکھا دوں یہ پٹھا آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ لڑتا تھا سب سے اس کو علادہ کر دیا تھا جوان ہو گیا ماشاءاللہ بدماش پٹھا بنایا آپ چیک کریں بیوٹی فول ایک انگلی اس کی تھوڑی تیڑی ہے لیکن بہت ہی کلاسیکل قسم کا یہ برڈ بنایا ہے بہت اصیل ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھیں ٹھیک ہے جی یہ بھی کوئی دوست لینا چاہے تو مل جائے گا اس کو یہ جی ہمارا ایک امروہ پیس ہے اس کو بہت زیادہ مار پڑی ہے یہ سر اگر آپ پھٹا ہوا ہے تو اس کو علادہ کر دیا لیکن ابھی یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے یہ جب لڑ پڑتے ہیں پھر بڑی مصیبت بن جاتی ہے تو فرنڈز چینل لازمی سبسکرائب کریے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور یہ لازمی بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ